اسلام علیکم اردوائنڈ کے ساتھ پہہو عبداللہ خیال ناظرین اس وقت میں موجود ہوں زمان پاک جہاں کارکنان کو فری آئیس کریم کھلائی جا رہی ہے اور کوئی بھی بندہ آئے لائن میں لگے یہاں پر اور آئیس کریم لے کر جاتا جائے اور یہاں آپ دیکھیں کہ لائن میں لگے ہوئے بڑے پرسکون طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ یہاں بھگدر مچی اور لوٹ مار پڑی ہو کہ بھئی مجھے دیں مجھے دیں سکون سے سارے لائن میں لگے اور وافر مقدار میں یہاں آئیس کریم ہے اور یہ دو مختلف فلیورز میں آئیس کریم دی جاری ہے اور آپ دیکھیں ٹاپنگ بھی کی جاری ہے اس کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں آئیس کریم کھلانے کا کیا مقصد ہے اسلام علیکم کیوں آئیس کریم کھلا رہے ہیں بس آج ہمارے پاکستان کی فتح یا ان کی فتح یا اس خوشی میں بس لوگوں کا مو میٹھا کر رہے ہیں آچھا تو کتنی آئیس کریم آپ یہاں لے کے ہیں یا کونے یہاں دس ہزار کونے کا انتظام ہے ابھی ہم آڑ بجے کے شروع میں ہے سہری تک یہ چلے گا اگر سہری سے پہلے دس ہزار ختم ہو جاتی ہے تو دس ہزار اوڑائیں گی اب تک پانچ ہزار کونے ہو چکی ہیں پانچ ہزار رہے گی ہیں اگر سہری سے پہلے یہ ختم ہو گی دس ہزار اوڑا جائے گی ابھی یہ صرف ایک بجے ہیں اور اب پانچ ہزار آئیس کریم جو آپ نے دے دیا لوگ دے دیا 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 اور سہری تک یہ چلتے ہیں سہری تک یہ چلتی رہ گئی یہ جس دودھ کی آئس کریم بنی ہے ہم اپنے فارمہ اس سے لے کر ہیں خالص دودھ یہ خالص دودھ کی آئس کریم کس فلیور میں آپ دے رہے ہیں ہم یہ سٹوبری میں اور ونیلا سٹوبری اور پستہ سٹوبری اور پستہ فلیور کے اندر دیکھیں آئس کریم اور اس کے اوپر بقاعدہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم چوکلیٹ کی ٹوپنگ کر رہے ہیں بنتی وگرہ ہر چیز بنتیز ہو گئے اور چوکلیٹ کی اوپر ٹوپنگ کی جا رہی ہے اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی ادھر رش نہیں لگا ہوا کیونکہ اتنی زیادہ لوگوں نے آئس کریم کھا لی ہے دو دو تین تین دفعہ کہ اب اتنی لمبی لائن نہیں یہاں پر لگی ہوئی کہ لوگ آئس کریم کے لیے کھڑے ہوں بہت مزہ آتا ہے یہ کتنی دفعہ کھا چکی ہے یہ میرے پانچ بھی دفعہ ہے پانچ بھی دفعہ آئس کریم کھا رہے ہیں ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں کارکنان دس دفعہ کھا رہے ہیں دس دفعہ کھا رہے ہیں پکی بہت دس دفعہ ابھی گیر رب ہم چار رہے ہیں یہ ہاتھ میں ابھی بھی ہے اور یہ گیر بھی دفعہ جا کے لائن میں یہ آئس کریم کھائیں گے دس دفعہ یہ کھا چکے ہیں کہاں سے آئے ہیں جنب چھپ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں لہور سے تو آئس کریم کھا رہے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے ماشاء اللہ بہت زبردست ہے فری میل رہی فری میل سات آٹھ دفعہ میں بھی کھا رہا ہوں سات آٹھ دفعہ یہ بھی کھا چکے ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ریپیٹ نہ کیا ہو کیونکہ ٹیسٹ اچھا ہے اس کا آئیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سب لائن میں لگے ہوں مجھے دیجئے گا میں ٹیسٹ کر کے دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں وہ گیار بھی دفعہ ہیں ناظرین آپ دیکھیں پستا اور شرابری فلیور ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے ڈیری فارم سے دودھ لے کے آئے ہیں اور اس کی ہم بنا رہے ہیں خالص دودھ کی اور یہ مدے کی کہاں سے آئے ہیں بیجنسی آلکوٹ سے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں ہم مونچمہ صاحب کے ساتھ آئے ہیں ٹھیک ہے آلکا پی پی چھو تالی سے سمڈے آلکوڑنا خان صاحب کی سکیورٹی کی ماری ڈیوٹی کی آج آئی ڈیوٹی کی آلوگی کتنا مزن ہے آپ کا سارے مرجر یار اکر دوڑنا پڑھ جائے تو پھر اوہ مت دوڑ لینا پلس جگل آکے نہیں نہیں دوڑنا پڑھے گاڑی کے ساتھ خان صاحب کی دوڑ لو کے جتنا مزن ہے آپ یار ایس کریم کتنی دفعہ کھائی ہے میں نے نہیں کھائی ناظرین آپ مجھے گھاڑی پر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہہ رہے ہیں کیونکہ چار چار پانچ پانچ دفعہ انہوں نے آئیس کریم یہاں سے کھا لی ہے اور گھاڑی میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے بھائی ہمیں ہمارا انٹرویو کریں اور جب میں ہی سائٹ پر آیا تو خود میرے پاس آگیا ہے کہاں سے آئے تھے میں گجناوالا سے آئی ہوں آئیس کریم کھائی ہے نہیں میں نے آئیس کریم نہیں کھائی میں ابھی ہم آئے ہم ایسے نہیں کھائی نہیں یار نہیں گلہ حراب ہو جائے گا خان صاحب کی سکولٹی کی بھی کرنی ہے رمضان ہے روزے بھی رکھنے ہے جی 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 میں ساتھ ہی آگے کہاں سے آئے ہیں آپ ہیدراباد سے آئے ہوں کیا لینے آئے ہیں یہاں خان صاحب کے لیے آئے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں ہیدراباد سے میں فیلالا کے لیے آئے ہوں آئیس کریم کھائی ہے آپ نے آپ کو بہت دیکھتا ہوں میں سلامت رہے ہیں جناب کہاں سے آئے ہیں آپ میں یہ پیچھے سے آئے ہیں آئیس کریم کھائی ہے ناظرین دیکھ لیں یہاں ہر بندہ آئیس کریم کھا رہا ہے اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں رشت لگا ہو کیونکہ ہر بندے نے پانچ پانچ چھے دفعہ کھائی ہوئی ہے مزید بھی یہاں سے ایکٹیویٹیز جتنی بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر حلوہ بانٹا گیا ہے چائے پلائی گئی ہے لوگوں کو آتش بازی کی گئی ہے کیونکہ کارکنان بہت زیادہ خوش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج آئین کی بحالی کا دن ہے اور مزید بھی صورتحال سے آپ کو یہاں سے گاہ کرتا رہیں گے دیکھتے رہے اردو پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ نگے بارے